یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ ڈیڑھ سال سے میں ہی نہیں سارا پاکستان ٹکرے مار مار کے تگیا ہے اور آپ کے آنے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آج وہ بڑی فیک نیوز کی باتیں ہوئی اور جتنے فیک نیوز حکومت میں خود ہمیں اس مسئلے پہ دیئے کہ کبھی وی پی اینز کی وجہ سے کمجور کر دیا کبھی کا شارک کھا گئی کئی دفعہ کچھ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جھوٹ نہیں بولا گیا تو آج ہمارے پاس میرے پاس یہ آج کی اطلاعیں ہیں کہ آپ نے یہ کافی سارے جھوٹ جو ہے نا ان سے یہ اگلوائیں ہیں ساتھ نکلوائیں ہیں تو میں یہ پڑھ دیتا ہوں جو آپ نے ان کے خاص طور پر وی پی این کے حوالے سے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کیا انہوں نے کہا بہت شکریہ حامل مطین صاحب ایک بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کو ٹریولائز کیا جا رہا ہے یعنی اس کو ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں سب سے پہلی بات یہ کہ جب ان سے کہا گیا کہ مشکلیں ہیں لوگوں کو انٹرنیٹ میں ڈسرپشن ہے سلو ہے کوئی چیز ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی لیکن ایک مسئلہ ہے لیکن وی پی این کی ڈسرپشن سے یا اس کو بند کرنے سے انٹرنیٹ سلو نہیں ہو سکتا تو لہذا جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا سیکٹری صاحب نے کہ ہمیں تو شکایت آئی کوئی نہیں اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اتنا بڑا ہاہاکار ملک میں مچا ہوا ہے ان کو شکایت نہیں آ رہی تو میں نے انہوں نے کہا بھئی میں سب سے پہلے تو میں آپ کو شکایت کرتی ہوں یہ نہیں چل رہا تو لہذا وہ تو پھر اتنا میرے خیال میں تیاری سے نہیں آئے تھے مینسٹر صاحبہ نے آج مہربانی فرمائی وہ ہماری میٹنگ میں آ گئی ورنہ ان کو اور بھی کام ہوتے ہیں لیکن انہوں نے جو دیکھئے میری جو ایک جنرل انڈسٹینڈنگ تھی کہ اس مسئلے پہ کوئی جو ہے نا انٹرنیٹ کی ڈسرپشن سفت روی اس پہ کوئی جو ہے اس کی ذمہ داری لینے کو قبول نہیں ہے جو پاکستان سوفٹ ویر ہاؤس اسوسییشن نے مجھے ایک پبلک پٹیشن کی اس کو میں نے اٹھایا وہ لوگ آئے ہوئے تھے اس کا بھی منسٹری آف آئی ڈی کو نہیں منسٹر صاحبہ کو نہیں علمتا کہ انہوں نے ہمیں کوئی خط لکھا ہے تو لہٰذا یہ ایشو اتنا چھوٹا اور ٹریبلائز کیا جا رہا ہے مجھے جو آج خبریں ہمارے تک پہنچیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ سب چیک کریں انٹرنیٹ اس وقت چل رہا ہے سب کی ایپ کوئی چل رہی ہے پرابلم تو نہیں ہے اس طرح بھی کچھ ہوا یہ کیا سب نے کیا نہیں چل رہی تھی اصل میں ہوا یہ کہ وہ جب ہمارے افنان صاحب بھی ہیں وہ بھی آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں پھر وہ پاشا کے جو وہاں ریپریزنٹیٹیوز بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی ان کا جو ہے دعویٰ غلط ثابت ہوا اور جو ہے اس پہ وہ دکھا رہا تھا سپیڈ ہے زیادہ لیکن جب ہم ڈاؤنلوڈ کرنے کی کچھ کوشش کرتے تھے تو وہ نہیں ہوتا اس کا وضب ہے کہ there are disruptions and also means it is not due to the VPN VPN کا انٹرنیٹ کے سلو ہونے سے ووٹس اپ کے نہ چلنے سے کوئی تعلق نہیں کسی چیز کے ڈاؤنلوڈ نہ ہونے سے VPN کا جو ہے بند ہونے کا بھی کوئی تعلق نہیں یہ بات بھی سامنے آئی پھر یہ بھی سامنے آیا کہ کوئی آج تک جو ہے ایک فارمل میٹنگ سٹیک ہولڈرز جو کہ پاشا ہے یہ اور بھی ہوں گے پاشا اس سب سے بڑا ان کا ریپریزنٹیٹیوز ہے جتنے ہمارے سوفیر ہاؤسز ہیں ان کے ساتھ آج تک کوئی میٹنگ ہی نہیں کی گئی جس میں ان کی کوئی رائے لی گئی ہو ان کو بتایا گیا ہو اتنا بڑا ایمپیکٹ کام ہم کر رہے ہیں آپ کچھ بتائیں کوئی مشورہ دیں وہ بھی نہیں ہوا یہ بڑا خوفناک حیران کن بات ہے کہ ہم پہلے یہ کہتے رہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو آئی ٹی کو ڈیل کرتے ہیں وہ ان کی ڈگریز دیکھتے ہیں کوئی ایم آئی ٹی کا ہے کوئی پتہ نہیں کون سے دنیا کی بہتری انیورسٹری میں ہیں اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ شیزا فاطمہ جو ہے خیران صاحب کی رشدار ہیں تو پھر بھی امید کی جاتی ہے رشداروں میں بھی قابلیت دیکھ کے یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور وہ ملاقات نہیں کی انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے سوفٹوئر ہاؤزز والا نے مجھے اپروچ کیا اور وہ خیر ہم نے لیٹر شیئر بھی کیا تھا جواب دے تھی منسٹری لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود بھی آئی ٹی ایکسپرٹ ہو لیکن آپ نے باہر سے ایک بیس لاکھ روپے پہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک آپ نے ایڈیشنل سیکٹری بیس لاکھ پہ ہائر کیا اپنی مرضی سے اور وہ بھی اپنا ہی بندہ مطلب ان کا پیٹی سی ایل سے دے کر آئے جب کام ہی نہیں کرنا جب کچھ کرنا ہی نہیں یہ ایک فوج زفر موج ہے اچھا پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ہم نے پوچھا کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے تو منسٹر صاحبہ نے کہا میری ذمہ داری یہ انٹرنیٹ ڈسٹرپشن چیئرمن پی ٹی اے نے کہا کہ مجھے تو انٹیریئر سے جو ہے خات آتا ہے منسٹر صاحبہ نے کہا پی ٹی اے سے پوچھیں پی ٹی اے نے کہا انٹیریئر سے پوچھیں انٹیریئر کے پاس اس کا کوئی لیگل وہ نہیں تھا جو ان سے ہمیں ہمیں اتا ہے کہ ان سے آپ لوگوں نے پوچھا کہ آپ وہ بتائیں کے قانون تو انہوں نے کہا جی پی کا کے تحت یہ سیکٹری داخلہ کہ ہم کر سکتے ہیں ہاں وہ نہیں کر لیکن پی کا میں ایسا نہیں ہے ان کو دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ وی پی اے اگر یہ بند بھی کر دیں تو اس سے ایک الگ وہ مسائل ہوں گے لیکن وی پی اے اگر بند بھی ہو جائے تو انٹرنیٹ سلو نہیں ہو سکتا انٹرنیٹ بھی سلو کی انٹرنیٹ سلو کرنا یہ الگ مسئلہ ہے تو لہٰذا وہ بندر کی ٹوپی طویلے کے سر اور وہ کسی اور کے سر اس بات سے بڑا مجھے تشویش ہوئی کہ ہم کس سے جواب جو ہے وہ طلب کریں سینیٹر صاحبہ آپ کی گفتگو سے تو ایسا پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر جتنے بھی ذمہ دار لوگ موجود تھے چاہے ان کا تعلق پی ٹی اے سے تھا چاہے وہ انٹیریئر منسٹری سے تعلق رکھتے تھے چاہے وہ منسٹری سے تعلق رکھتے تھے وہ سارے اپنے سر پہ بوجھ لینے کو تیار نہیں ایک دوسرے کے اوپر صرف ذمہ داری ڈال رہے ہیں ایسا ہے دیکھئے پی ٹی اے تو ان کو تو جو کہا جائے گا وہ کرنے کے بابند ہیں لیکن جو باقی ہیں دیکھیں منسٹری کو چاہیے تھا کوئی ایک پالیسی ڈائریکشن دیتی اور یہ مجھے پاشا والوں نے بھی مطلب کہا ہے ان کے پاس سلوشنز ہیں کہ اگر وی پی این کو ہم نے جو ہے ریجسٹر کرنا ہے بڑے ان کے پاس طریقے کام بھی ہو جائے گا کوئی نقصان بھی نہیں لیکن جب ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹھ ہی نہیں کریں تو پھر ان سے بات ہی نہیں کرنی کسی ایکسپرٹ سے کچھ پوچھنا نہیں لہٰذا دیکھیں نا ہمارا تو ہم تو وچڈوگ ہیں ہمارے اوپر جو ہے پاکستان میں پندرہ لاکھ سیدھا سیدھا یہ فریلانسلز ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے پھر ہمیں پاشا کے ریپریزنٹیٹیو نے وہاں بتایا کہ ایک گھنٹے کی آوٹیج سے جو ہے انہوں نے ون ملین ڈالر شاید ٹین ملین میں دیکھ لیتی ہوں لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ نقصان ہے جی جی وہ نقصان تو وہ گورنمنٹ کے اپنے جو انڈیکس آتے رہے ہیں کہ وہ کبھی فور انڈرڈ ملین تھری انڈرڈ ملین ون ملین ڈالر ون ملین ڈالر کا ہر گھنٹے کا نقصان انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس کوئی وہ مینج کر رہے تھے افریقہ کے کسی ملک کا سٹاک ایکسٹینج گھنٹہ جب ہمارا یہ بند ہوا تو وہ سٹاک ایکسٹینج بھی گر گیا اس ملک کا لہذا وہ کہتے ہیں کون ہمارے پاس آئے گا سنیٹر صاحب آپ کی تفتیش نے کیا برامت کیا کیا کیونکہ ہمیں بھی یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ کون کروا رہا ہے جس طرح وہ آپ کی میٹنگ میں بھی پنگ پانگ ہوتا رہا کہ وہ کیا یہ کھرا جو ہے یہ انٹیریئر منسٹری پہ نکلتا ہے کہ آئی ٹی کی منسٹری پہ نکلتا ہے کس کا قصور ہے دیکھئے اس ملک کی جتنی انٹرنیٹ ریلیٹڈ ڈیشوز ہیں آئی ٹی کو کیسے میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ بریوزمہ اگر ان کو کوئی آرڈر وہ کرتی ہے دوسری منسٹری تو ظاہر ہے وہ انٹرمنشن کر سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی پولیس نہیں اچھا پھر یہ لوگ جو بریوزگار ہوں گے یہ بھی میں نے پوچھا کتنے عرصے آپ کو لگ پھر انہوں نے ایک اور کہانی ہمیں یہ بتائی کہ یہ جو ڈیگریڈیشن ہے یہ بڑے عرصے سے پیسے نہیں لگ رہے آئی ٹی میں تو یہ ڈیگریڈیشن ہو گئی لیکن چھ ماہ پہلے تک تو ہم آپ اسی جو آویلیبل کپیسٹی پہ ہم اپنا گزارہ کر رہے تھے اب نہ چھ مہینے میں ہم پچھے سے پچاس کروڑ وہ ہو گئے ہیں کروڑ لوگ ہو گئے ہیں نہ کوئی تنی ڈیگریڈیشن ہوئی ہے تو وجہ کہہ کہ آپ نے انٹرنیٹ جو سلو کیا ہوئے مجھے آپ کو کیا وجہ سمجھائی کیونکہ ہم اتنی چیزیں بہانے بنائے گئے ہیں دالتوں کے آگے بھی کبھی کہتے ہیں تقریب کاری کے روکنے کے لیے لیکن آپ مجھے مجھے یہ تو آج اپنا آپ تھوڑا سا ایسے چھو لگ رہا تھا ہماری تو یہ کمیٹی ایک عجیب سے وہاں محول تھا کہ انویسٹیگیشن تھی کوئی اپنی جواب دینے کو تیار نہیں تھا سب جان چھڑا کے نکل گئی لیکن بہران جو حل نہیں ہے حل یہ ہے کہ اس پہ بیٹھ کے یا وزیراعظم صاحب جیزے میں داران ہم نے اگلی میٹنگ میں سب کو بلایا ہے لیکن بہران ہم تو شور میں جا سکتے ہیں یہ کام بندی جو کنسرنز جو ہیں جو وجوات ہیں وہ سمجھ بھی آ سکتے ہیں مجھے ایک اپنے پاؤ گوشت کے لیے پورا اونٹ تو نہیں زبا کیا جاتا کہ بجلی کے فوائد بھی ہیں نقصان بجائے اس کے کہ اس کے کی ایک آدھی ایپ یا ایک آدھی چیز کو روکنے کے لیے آپ بجلی بند کر دیں یہ ایسے ہی ہے دیکھیں اس کا ہے ایک حل ہے جو ہمارے یہ بڑے ذہین لوگ ہیں یہ سوفٹوئر ہاؤسز اسوسییشن والے ان کے پاس اس تمام مسئلے کا حل ہے جس میں ہمارے سیکیورٹی کنسرنز بھی کسی صورت بھی وہ نہیں ہوں گے کامپرمائز اور یہ جو ہے بزنسز بھی آ جائیں گے ان کے پاس بڑا اچھا حل ہے لیکن ان کو اگر یہ بلائیں گی تو دیکھیں یہ آئی ٹی منسٹری کا کام ہے نا کہ وہ بلائیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں انٹرنیٹ آؤٹے جوتی ہے سینیٹر صاحب ہم بھی وہ حل جاننا چاہیں گے کیونکہ ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ چائنا نے جو کہ ایک ایسٹیٹ ہے انہوں نے بھی فائر وال غیبی ہے ان کا بھی اس طرح سے وہ نہیں کنٹرول کر پاتے تو ہمارے سوفٹوئر والوں کے پاس بھی کیا حل ہے کوئی روشنی ڈال سکتی ہیں یہ ایک الگ ایشو ہے فائر وال ہم تو بھی اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو کام کرنے جتنا انٹرنیٹ کیوں ایک دم سے بند ہوگے کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی ایک وہ شارک تھی جو ہر روز ہماری کیبل ڈھونٹ کے کھاتی تھی اور سے اب جان چھٹی ہے تو اب یہ انٹرنیٹ کیوں سلو ہو رہے لیکن مجھے افسوس یہ ہے ہو جائے گی اس فائبر میں سے گزرے گا کیا